بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے بڑے سخت احکامات جاری کی ہیں اور یہ جو معاملہ ہے ایمان مزاری کا اور اس میں جو تحریری فیصلہ آنربل کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جس کے بعد اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی کاروائی کریں گے اگر کوئی بغاوت کرتا ہے یا کوئی غداری کی باتیں کرتا ہے تو کیا ادارے ان کے خلاف ایکشن لیں گے بڑا اہم فیصلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم ورڈنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہم بات کریں گے نقیب اللہ محسود قتل کیس جو اپنے فائنل مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور وہیں پہ پروسیکیوشن کی طرف سے جان بوجھ کر کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے آج اہم سماعت ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے عوام سے فراد کیس میں نیب نے بڑا ایکشن لیا ہے اور بڑے ملزم کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں نقیب اللہ محسود قتل کیس آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور آج ان صدادہ دشتگردی کی عدالت میں سماعت ہوئی رو انوار سمیت ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ان صدادہ دشتگردی کی خصوصی عدالت نے تفتیشی افسر کو ڈاکٹر رزوان جو کہ اس وقت ڈی پی او ہے سیال کوٹ کے ان کو پانچ مارچ صبح ساڑھے آٹھ بجے ہر صورت پیش ہونے کا حکم دے دیا یہ اس کیس کے اندر تفتیشی افسر تھے جو نقیب اللہ محسود قتل کیس ہے اس میں تفتیشی افسر ڈاکٹر رزوان احمد خان تھے جو اس وقت ڈی پی او ہیں سرگودہ کے وہ تفتیشی افسر تھے اور عدالت میں جب تک تفتیشی افسر کے سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی کیس آگے نہیں چلتا کیس پر جو ایک بہت بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپیکٹ ہے وہ تفتیشی افسر کی ایویڈنس ہوتی ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا وہ جو عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھتا ہے تفتیش کی ڈیٹیلز عدالت کو بتاتا ہے اور جو پوری تفتیش کی ریپورٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری عدالت کے سامنے رکھتا ہے تو یہ ایک بہت اہم ایویڈنس ہوتی ہے مدعی اور تفتیشی کی جو ایویڈنس ہے وہ کریمنل لاؤ میں سب سے اہم ہوتی ہے یا پھر اگر کوئی مضروب ہے کوئی زخمی گواہ ہے جس کو سٹار وٹنس کا آ جاتا ہے اس کی جو ایویڈنس ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے عدالت نے کہا کہ ہم نے بارہا ڈاکٹر رزوان کو طلب کیا ہے ہر دفعہ کوئی بہانے بنائے جاتے ہیں پانچ مارچ کو ہر حال میں صبح ساڑھے آٹھ بجے جو ڈاکٹر رزوان ہے وہ پیش ہو صبح کا آ چار مارچ ہے پانچ مارچ کا عدالت نے حکم جاری کیا ہے کراچی کی سینٹرل جیل منصداد دشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت نمبر تین کے روبرو نکیبلا محسود قتل کیس کی سماعت ہوئی ڈھائی ماہ سے مقدمے کی کاروائی آگے نہ بڑھ سکی تفتیشی افسر ڈاکٹر رزوان کی غیر حاضری پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے عدالت نے اظہار برمی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ہر سماعت پر کوئی خط بھیج کر سماعت ملتوی کرنے کی صدا کی جاتی ہے خصوصی عدالت نے آئی جی پنجاب کو خط لکھ دیا عدالت نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ وہ ڈی پیو سرکودہ اور متلکہ مقدمے کے تفتیشی افسر ڈاکٹر رزوان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا پابند کیا جائے ملزم کے وکلا کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وکلا صفائی غیر حاضر ہوتے ہیں لیکن یہ پروسیکیوشن خود اس معاملے کو لٹکا رہی ہے وکلا صفائی کا کہنا ہے کہ ڈھائی ماہ سے ڈاکٹر رزوان غیر حاضر ہیں پتہ چلتا ہے عدالت نے کہا پتہ چلتا ہے کہ کوئی وی آئی پی مومنٹ ہے اس وجہ سے سماعت ملتوی کرنے کے استداء کی جاتی ہے ڈھائی ماہ گزر گئے مقدمہ تفتیشی افسر کی غیر حاضری کی وجہ سے التوا کا شکار ہے دو ماہ میں مقدمے کا ٹرائل مکمل کرنے کی ہائی کورٹ کی وحضہ ہدایت ہے لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکا عدالت نے ڈی پیو سرگودہ اور مقدمے کے تفتیشی افسر ڈاکٹر رزوان کو پانچ مارچ بروز ہفتہ صبح ساڑھے آٹھ بجے پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے کیس کی سماعت ایک دن کے لئے ملتوی کی ہے اور عدالت نے تمام ملزمان اور وقلہ کو بھی کل دوبارہ طلب کر لیا ہے یہ بڑا فیصلہ ہے عدالت کا اور عدالت نے کہا ہے کہ اگر ڈی پیو صبح پیش نہ ہوئے تو پھر جو فیصلہ ہوگا وہ پھر عدالت ہی کرے گی چاہے ڈی پیو کی گرفتاری کا فیصلہ ہو یا جو بھی ہو وہ پھر عدالت قانون کے مطابق دیکھے گی پھر معاملہ آ جاتا ہے عوام سے فراڈ کیس کا بی فار ہیو کمپنی کے مالے کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا ہے یہ ایک اتنا بڑا فراڈ تھا آن لائن بزنس کے نام پر جس کی جتنی مزمت کی جائے وہ کم ہے سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے فراڈ کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں نیب نے بی فار یو گروپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے نیب راولپنڈی نے بی فار یو گروپ کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں بی فار یو کے مالک سیف و رحمان نیازی کو مرکزی ملزم جبکہ ان کی بیوی بیٹوں سمیت جو دیگر ملزمان ہیں ان کو بھی نامزد کیا ہے ریفرنس میں کہا گیا کہ ملزمان نے دھوکہ دہی سے سولہ عرب سے زائد کی سرمایہ کاری جمع کی جبکہ ملزمان سرمایہ کاری جمع کرنے کا لیسنس تک نہیں رکھتے سادہ علو عوام سے رکم جو بٹورنے میں یہ ملوث نکلے ملزمان نے چھپن سے زائد اکاؤنٹس استعمال کیے نیب ریفرنس میں بتایا گیا کہ ملزمان نے دھوکہ دہی سے لوگوں کو اپنا کاروبار قانونی ظہر کیا جبکہ ان کی کوئی کمپنی منافع میں نہیں لیکن سات سے بیس فیصد منافع کا لالس دیا گیا ملزمان کا واحد مقصد لوگوں کی محنت کی کمائی کو لوٹنا تھا اور اس میں جو ریفرنس ہے یہ سولہ عرب روپے کا ریفرنس ہے جو بی فار یو کمپنی کے مالے کے خلاف دائر کیا گیا ہے اب نیب نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے اور یہ اس ریفرنس کے اندر یہ سیکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کو لوٹا گیا اور یہ آن لائن بزنس کے نام پر بی فار یو کمپنی بنی جگہ جگہ ان کے آفسز بن گئے اور یہ لوگوں کو لوٹتے رہے اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے تو یہ اتنی انویسمنٹ کریں گے مہینے بعد آپ کو اتنا مل جائے گا سال بعد اتنا مل جائے گا تو اس لالچ میں بڑھتے بڑھتے لوگ اپنا جو منافع تو کیا جو ان کے اپنی اصل رقم ہوتی ہے وہ بھی ڈبو بیٹھتے ہیں اور اس لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جیسے آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر جو مختلف کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کا جو فراڈ سامنے آیا فائی کے سامنے بیس کمپنیاں جو تھیں ویب سائٹس جو آن لائن ٹریڈنگ کر رہے تھے ان کو فائی نے پگڑا تو یہ لالچ ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ پھر یہ اپنا سارا کچھ جو سارا کچھ دے بیٹھتے ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اب یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ملزم پہلے سپریم گورٹ سے ان کی زمانت خارج ہو چکی ہے اور ملزم جیل میں ہے اور اب ریفرنس فائل ہو گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا ریفرنس تھا اتنے تھوڑے کم ٹائم میں یہ نیب کا واقعی کا اچھا کارنام ہے جس پر ہم نیب کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہاں عدالتیں کریں نہ کریں کیونکہ عدالتیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی جب عدالتیں انصاف دینے پر طل جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ایسا نکال لیتی ہیں جس میں وہ ملزم جو سولہ عرب عوامو ناس کا لوٹ چکا ہے اس کو پھر ریلیف مل جاتا ہے کسی ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے کسی زیر زبر سے ہماری عدالتیں ریلیف نکال لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ نیب نے اتنا کمزور ریفرنس بنایا ہے نیب کے پاس تو کوئی ایویڈنسی نہیں تھی نیب لوگوں کو جان بوجھ کے کاروباری لوگوں کو نشانہ بناتا ہے یہ ایک بدقسمتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیب اس معاملے میں سرخ روح ہو ایمان مزاری اور بلوچ سٹوڈنٹس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو ایمان مزاری کا معاملہ تھا اس پر ایک اہم آج سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے ان پرسن طلب کیا ساتھ مارچ کے لیے آئی جی آئی جی اسلام آباد کو اور سیکرٹی داخلہ کو اور ساتھ ایمان مزاری اور جو وہاں پر موجود بلوچ سٹوڈنٹس ہیں ان کو گرفتاری سے بھی روک دیا تھا پولیس کو کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا اب اس پر جو عدالت میں عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت نے یہ وحضے کیا ہے کہ غداری کس کو کہتے ہیں اور غداری اصل میں کیا ہے ایمان مزاری ایمان زینب مزاری اور اس کے علاوہ جو باقی کے خلاف گزشتہ روز غداری کا مقدمہ دارج ہوا تھا اس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو چیلنج کیا گیا تھا چیف جسٹس اطر مناللہ صاحب نے درخواست پر سمات کر کہ تحریری حکم نامہ جاری کیا عدالت نے کہا کہ ایف ای آر پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے جو پولیس نے طاقت کا غلط استعمال کیا ہو پاکستان کے دارالحکومت میں بعض طبقات کو نشانہ بنانے اور اختلاف رائے تنقید اور سیاسی بحث کو دبانے کے لیے اختیارات کا بار بار غلط استعمال ناقابل برداشت ہے حکم نامے میں کہا گیا کہ جواب دہندگان نے جو رسپونڈنٹس ہیں پولیس انڈ کمپنی عدالت نے کہا جواب دہندگان نے اختلاف رائے اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اب ایمان مزاری اور بلوچ طلبہ کی جو آواز ہے عدالت اس کو ڈیکلیئر کر رہی ہے کہ یہ حق کی آواز ہے قائد آدم یونورسٹی سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے پریس کلاب کے سامنے مبینہ جبری گمشدگیوں کے خلاف پرامن اتجاج کیا تھا لیکن جواب دہندگان نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا عدالتی حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کوئی الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ پرامن شرکا کے خلاف فوجداری مقدمہ درش کیا گیا ہے سینئر سپریٹینڈنٹ پولیس فیصل کامران ایک اور کیس کے سلسلہ میں عدالت میں موجود تھے انہوں نے ایک فوجداری مقدمہ فی آر نمبر دو ستین بٹا دو عزر بائیس کے تحت یہ مقدمہ درش کیا عدالت نے قرار دیا کہ صبح بلوچستان کی نعرے بلاند کرنا خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو تخیل کی حد تک کیوں نہ ہو ایسے مجرمانہ سازش یا جرم نہیں سمجھا جاتا ایف ای آر میں جن جرائم کا ذکر کیا گئے ان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی نظر میں اختلاف رائے کی حوصلہ شکنی کرنے اور ریاست کی اقدامات یا عدم فعالیت سے پیدا ہونے والی شکایات کا اظہار کرنے کی کوشش کی گئی عدالت نے واضح کیا کہ آئین کے تحت چلنے والے معاشرے میں طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا اور اس طرح کا استعمال نقابل برداشت ہے اختلاف رائے کی آوازوں کو یا ریاست اس کے اداروں یا عوامی اداروں کے خلاف شکایات اٹھانے کی حوصلہ شکنی کرنا غدداری ہے نوجوان شہریوں خاص طور پر صوبہ بلوچستان سے تلق رکھنے والے افراد ریاست اور عوامی اداروں کی طرف سے اپنے اظہار کے لیے حوصلہ افضائی ان کی کرنی چاہیے ایک سازگار محول پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ سیاسی مبحثوں میں بلا روک ٹوک اور بغیر کس خوف کے حصہ لے سکیں عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ ریاست اور ادارے شہریوں کو نقصان سے بچانے اور ان کی خدمت کرنے اور انہیں آئین کے تحت فرام کردہ بنیادی حقوق استعمال اور ان سے لطف اندوز ہونے کے قابل بنانے کے لیے موجود ہیں عدالت نے حکم دیا کہ سیکٹری وزارت داخلہ چیف کمیشنر انسپیکٹر جنرل پولیس اور سیکٹری وزارت انسانی حقوق کے روبرو ذاتی طور پر پیش ہوں اور عدالت کے سامنے پیش ہوں اور پرامن نوجوان شہریوں کے خلاف استعمال کیے جانے والی طاقت کے زیادہ استعمال کا جواز پیش کریں عدالت نے کہا کہ ریاستی حلکاروں کی جانب سے تشدد اور بغاوت کی کاروائیاں نقابل معافی اور نقابل برداشت ہیں ریجسٹار آفیس اس حکم کی کافیان جواب دھندگان اور مذکورہ بالا حکام کو تمیل کے لیے خصوصی میسنجر کے ذریعے بھیجے ریجسٹار آفیس اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس کرے اور اس کیس پر دوبارہ سمات سات مارچ کے لیے ہوگی اور سات مارچ کے لیے اس کیس کو فکس کیا جائے یہ کہنا ہے اسلامت ہائی کورٹ کا ایمان مزاری نے یہ درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے اور مجھے ایف ای ایر کی کافی دی جائے اور اس کے بعد یہ ایک طرح سے از خود نوٹس ہے جو کہ عدالتوں کے پاس ہائی کورٹس کے پاس یہ پاورز نہیں ہیں کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے لیکن کیونکہ ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے تو جو اونرابل کورٹس بہتر سمجھتی ہیں ان کے پاس سارے اختیارات ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں تو یہ معاملہ دیکھتے ہیں سات مارچ کو کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد